اور بڑے اچھے ینگ انٹرپرائزنگ جرنلسٹ راہل کپور کے اوپر حملے کی خبر آ رہی ہے یہ حملہ راہل کپور کے اوپر کل ہوا ہے یعنی دو دن پہلے ہوا ہے جو جانکاری میرے پاس ہے پولیس نے اس معاملے میں کاروائی بھی کی ہے کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے جو جانکاری راہل کپور نے مجھے دی راہل کپور سے میں نے تفصیلی بات کی اور راہل کپور سے میں نے پوچھا کہ آخر کار ایسا کیا آپ ریپورٹ کر رہے تھے ریاسی میں جس کے نتیجے میں آپ کے اوپر حملہ کیا گیا ہے راہل کپور نے کہا کہ میں تو بڑی پوزیٹیو خبریں کر رہا ہوں میرے ذہن میں کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی ہے جس کے چلتے کوئی میرے اوپر حملہ کرے گا انہیں کہا ہو سکتا ہے یہ لوگ نشہ کرنے والے ہوں گے اس ویعہ سے ان لوگوں نے حملہ کیا ہوگا یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے وہیں راہل کپور یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کے آسپڑوس کے لوگ ان کو پچھلے کافی دنوں سے جانکاری دی ان لوگوں نے کہ یہ لگ بگ تین دن سے آپ کی ریکی کر رہے تھے تین دن سے یہ آپ کی تلاش میں تھے وہیں کچھ لوگ ہیں جو ان کو یہ بھی شہر میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی اور کو پیٹنے کے لیے آئے تھے اور آپ مل گئے گلتی سے انہوں نے آپ کو پیٹ دیا اور اس کے بعد یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ یہ لوگ رہنے والے وہیں کے ہیں اگر یہ لوگ رہنے والے وہیں کے ہیں تو کیا راہل کپور کو یہ جانتے نہیں ایک بچہ جو بہت محنت کر رہا ہے اور محنت کر کے ریاسی میں اچھا جورنلزم کر رہا ہے آپ اس کی خبر سنتے ہیں آپ کو خبر سن کے اچھا لگتا ہے محنتی لڑکا ہے وہاں سے اور جہاں پرشاسن کو ڈپٹی کمیشنر کو ایسس پی ریاسی کو اس بچے کی مدد کرنی چاہیے اس بچے کی مدد اس سنس میں کہ اس سمیں اگر اس کے اوپر حملہ ہوا ہے جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے وجہ معلوم کی جائے وجہ راہل کو بھی بتائی جائے وجہ پترکاروں کو بھی بتائی جائے کہ کیوں ان نے حملہ کیا ہے اس کے بچے کون لوگ ہیں اگر کوئی بھی نہیں ہے نشے کی چکر میں ان لوگوں نے حملہ کیا ہے تو بھی بتائی جائے اگر وہ کسی اور کو مارنے پیٹنے کے لیے آئے تھے اور راہل کپور سامنے آگئے تو وہ بھی صاف کیا جانا چاہیے لیکن پترکاروں کے اوپر حملہ کرنا پترکاروں کے ساتھ مار پیٹ کرنا پترکاروں کو دھمکانا یہ کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہے یہ صاف طور پر درشاتہ ہے کہ ویب پورٹل کا یہ جو سیٹ اپ نیا آیا ہے یہ جو ویب پورٹل کی دنیا ہے اس ویب پورٹل کی دنیا نے پرشاسن کو پریشان کر رکھا ہے ایڈمسٹریشن کو پریشان کر کے رکھا ہے ظلہ لیول پر کام کرنے والے ادھکاریوں کو پریشان کر کے رکھا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس جورنلزم نے ان تمام لوگوں کو پریشان کر کے رکھا ہے جن لوگوں سے اب سوال پوچھے جاتے ہیں پہلے جورنلزم کا لینڈسکیپ بہت محدود تھا بہت تھوڑے چھے لوگ تھے جو سوال پوچھتے تھے لیکن اب سوال پوچھنے والے لوگوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے سوال پوچھنے والے لوگوں کا نمبر بھی بڑھ گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں آج بھی معاملہ کریڈیبولٹی کا ہے آج بھی معاملہ یہ ہے کہ کون کریڈیبل ہے کون کریڈیبل نہیں ہے آج بھی سوال جواب اسی حد تک محدود ہیں لیکن پترکاروں کے پر حملہ کرنا پترکاروں کو دھمکانا پترکاروں کو ڈرانا یہ سسٹم میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طبیعت بن چکی ہے پیشلے دنوں جب مسامواد کے لیلت خجوریہ کو لے کر ایک میں نے چٹھی وہ سوشل میڈیا پر وائلل دیکھی اس چٹھی میں لیلت خجوریہ کو لے کر ایک شکایت کی گئی تھی شکایت ڈپٹی کمیشنر سے کی گئی شکایت سینر سپرینٹینڈیٹر پولیس سے کی گئی شکایت بھارجندہ پارٹی کے ایک نیتہ نے کی اس شکایت کو لے کر بھی آج بات کرنا اس لئے میں ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ آج بھی اسی کڑی سے جڑی ہوئی ایک اور ویڈیو سٹریٹ لائن کے پاس بھی آئی لیکن چونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس بھی ہوا اور یہ لگا بھی کہ ایک سیاسی جنگ بی جے پی کے اندر چل رہی ہے اس سیاسی جنگ میں دو دھرندر نیتہ آپس میں لڑائی لڑ رہے ہیں اور یہ دھرندر نیتہ ایک دوسرے کے ساتھ اس لڑائی میں ویڈیوز انہی کے لوگ بناتے ہیں انہی کے لوگ ویڈیوز پترکاروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پترکاروں کے ساتھ ویڈیوز شیئر کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے جب آپ میرے پاس کوئی ویڈیو آئے گا جس میں مجھے لگے گا کہ کوئی خبر ہے تو ظاہر سی بات ہے میں اس پر خبر کروں گا جب ایک پورو ایم ایلے کسی کے شیطر میں جاتا ہے اور نہ اس سمیں وہ ایم ایلے ہیں پورو ایم ایلے کی جو ان کی پوزشن ہے اس کیپیسٹی میں بھی انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی شیطر میں یا کسی سرکاری فنکشن میں جا کر ہستک شیپ کریں یا وہ یہ بتائیں یہاں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیونکہ اس سمیں وہ پورو ایم ایلے ہیں ٹھیک ہے ان کی دھرم پتنی ڈی ڈی سی ہیں انہیں پورا حق ہے وہ جس طریقے سے آپ ایسے آپریٹ کرنا چاہے کر سکتی ہیں لیکن پورو ایم ایلے کے طور پر کسی کے بھی کام کرنے کا جو طریقہ ہے یا کوئی کسی بھی طریقے کا کام کر رہا ہے اس میں انٹریفیر کرنے کی کوئی وجہ بنتی نہیں سوال جواب پوچھے جا سکتے ہیں گھر بیٹھ کر پوچھے جا سکتے ہیں ڈی ڈی سی چیئر پرسن کے دفتر میں جا کر سوال پوچھے جا سکتے ہیں اس کے بعد وہاں سے ایک ویڈیو بنتا ہے ویڈیو جو بناتا ہے وہ سرکاری آدمی ہے وہ بی جے پی کا کوئی لیڈر ہے یا بی جے پی کا کوئی کارڈ ہولڈر ہے کون ہے ہمیں نہیں معلوم وہ ویڈیو پترکاروں کے پاس آتی ہے جو اس ویڈیو میں دکھ رہا ہے اس ویڈیو کے اوپر ایک خبر بنائی جاتی ہے اس ویڈیو اس ویڈیو کے اوپر جب خبر بنتی ہے اس خبر کے اوپر ایک چٹھی نکلتی ہے اور کہا جاتا ہے پترکار کو لے کر ایک چٹھی ڈپٹی کمیشنر کے پاس جاتی ہے ایس ایس پی کے پاس جاتی ہے اور وہاں سوال یہ پوچھا جاتا ہے ان سے پوچھئے ان کی ریجسٹریشن کہاں ہے ان سے پوچھئے ان کی ڈگری کہاں پر ہے یہ سارے سوال وہاں پر پوچھے جا رہے ہیں آج بھی اسی طرح کے ایک ویڈیو آیا وہ دوسرے کھیمے سے آیا ہے اب اس ویڈیو کو بھیجا گیا ہے اس ویڈیو کو سرکلیٹ کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے یعنی صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے بی جے پی کے دو نیتا آپس میں لڑائی لڑ رہے ہیں اور اس آپس کی لڑائی کو لڑنے کے لیے وہ میڈیا کے الگ الگ پلیٹ فارمز کا استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جب یہ ویڈیوز ہمارے پاس آئیں گے ہمیں ان کے اندر خبر نظر آئے گی ظاہر سی بات ہم خبر کریں گے ایک فون آپ کو بھی کریں گے یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کا اس معاملے کو لے کر کیا کہنا ہے آپ جواب دیں گے تو آپ کے جواب کو بھی لوگ نہ پہنچائیں گے لیکن اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے سوال پوچھا تھا جواب انہوں نے دیا نہیں اس کے بعد اسی طریقے سے الگ الگ جگہوں پر یہ ویب پورٹلز کو لے کر بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی ویب پورٹلز نے پریشانی کر کے رکھی ہے ویب پورٹلز نے سارے کا سارا یہ سسٹم جو استوست کر کے رکھا ہوا ہے اور ایک اور چیز بار بار سننے کو آتی ہے وہ بار بار سننے کو یہ آتی ہے کہ جناب یہ خبر تکھیوں کے آدھار پر نہیں ہے جب کسی بھی جگہ کوئی خبر ہے وہ خبر لکھت روپ میں نہیں ہے ویجولز ہیں لائیو ویجولز ہیں لائیو تصویریں ہیں جو دیکھی جا رہی ہیں ان لائیو ویجولز پر زلہ لیول کا ایک ادھکاری بجائے کاروائی کرنے کے ان لائیو ویجولز کو دیکھنے کے بعد انکوائری آرڈر کرنے کے زلہ لیول کا ادھکاری عام لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ دو تین سنستاؤں کے ساتھ مل کر ایک شکایت تیار کرواتا ہے اور پولیس کس کے پاس بھیجتا ہے اور کہتا ہے فوراً اس معاملے میں اف آئر لگائیے اب زلہ لیول کے ادھکاری نے نہ تو یہ دیکھا کہ ویڈیو کے اندر کنٹینٹ کیا ہے ہی آرڈر کرو میں معلوم کرو کہ یہ تتھیوں کے آدھار پر ہے یا نہیں ہے لیکن یہ گراؤنڈ بنا کر کہ بھاونائیں آہت ہوئی ہیں ان بھاوناؤں کے آہت ہونے کے چلتے یہ ضروری بنتا ہے کہ اس معاملے میں فوراً اف آئر لگائی جائے اسی زلہ لیول کے ادھکاری کو کوئی جا کر یہ پوچھتا کہ صاحب آپ جس کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں آپ ہی کے اس زلے میں بھڑکاؤ بھاشر دیے جاتے ہیں آپ ہی کے اس زلے میں بھڑکاؤ بھاشنوں کے ویڈیو وائرل ہوتے ہیں آپ ہی کے کارشیتر میں ان بھڑکاؤ ویڈیو وہ بھڑکاؤ ویڈیوز آج بھی سوشل میڈیا کے پر ساری کی ساری موجود ہیں اور اگر آپ کے بس موجود نہ ہوں میں بھیجوں گا لیکن آپ ان بھڑکاؤ ویڈیوز کے معاملے میں کاربائی نہیں کرتے اور اس کے علاوہ کئی سکول ایسے ہیں کئی دفتر ایسے ہیں جن دفتروں اور جن سکولوں میں معاشروں کی کمی ہیں اور بھی کئی پریشانیاں وہاں کے لوگوں کی ہیں وہ پریشانیاں آپ تک پہنچائی ہیں ان پریشانیوں کے آپ تک پہنچنے کے بعد بجائے اس معاملے میں انکوائری آرڈر کرنے کے بجائے اس معاملے میں تخت معلوم کرنے کے بعد لوگوں کے خلاف کاروائی کرنے کے آپ یہ چاہتے ہیں کہ پترکار کا مو بند کر دیا جائے اس نے سچائی دنیا تک پہنچائی کیسے اس نے کیسے سیول سچوالے میں بیٹھے ہوئے بابو لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ دیکھئے زمینی سطر پر لوگ کر کے رہے ہیں الگ الگ پروگرام جو گورنٹ آف انڈیا نے لانچ کیے ہیں ان پروگرامز کو گراؤن پر اتارنے میں اتنی دکت اور پریشانی کیوں آ رہی ہے یہ زلہ لیول پر زلہ آدھیکاریوں کے دیکھنے کا کام ہے لیکن زلہ آدھیکاری وہ کام کریں گے نہیں اور کام کریں گے نہیں اس کے بعد جو کام اگر نہیں ہوا ہے اس کو جو دکھا رہا ہے اس کو دھمکائیں گے اس کو دھرائیں گے اس کو کہیں گے آپ کے خلاف ایفی آ لوج ہوگی آپ کا پورا کیریر خراب کر دیں گے یہ کنائیونس بڑی بھینکر قسم کی کنائیونس ہے آپ دھرا کر دھمکا کر صرف یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ ایک پورشن دنیا کے سامنے نہیں آئے گا لیکن باقی جو کچھ نہیں ہو رہا ہے وہ لیفٹ ایٹ گورنر بھی دیکھ رہے ہیں وہ جمعہ کشمیر کی سرکار بھی دیکھ رہی ہے وہ مکھی سچیو بھی دیکھ رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں سب کو پتا چل رہا ہے گراؤن پر کیا ہو رہا ہے لیکن یہ مزاج بن چکا ہے کہ آپ کو سیاسی جنگ لڑنی ہے تو آپ ویپورٹلوں کے ذریعے لڑیں گے آپ کو کوئی اور تماشا کرنا ہے وہ ویپورٹلوں کے ذریعے کریں گے اور اس کے بعد یہ بھی ہے سیوٹیبلٹی آپ کو کیا سیوٹ کرتا ہے آپ کو کوئی سیوٹ کرتا ہے تو وہ خبر ہے آپ کو کوئی سیوٹ نہیں کرتا تو وہ خبر نہیں ہے ایسے نہیں ہوتا خبر خبر ہے آپ کو سیوٹ کرے تب بھی خبر ہے آپ کو سیوٹ نہیں کرے تب بھی خبر ہے اس خبر کو آپ کو برداشت کرنا ہوگا اس خبر کو آپ کو جھیلنا ہوگا اسی لئے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ راہل کپور کے اوپر جو حملہ ہوا ہے زلہ پرشاسن نے اس کا نوٹس لیا ہے اور جو میری جانکاری ہے اس میں پولیس نے کوئی کاروائی کی ہے لیکن پولیس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ راہل کپور کا ایک تو حوصلہ بڑھا ہے اس کی حمد بڑھا ہے اور وہ جو پترکارتہ وہاں پر کر رہا ہے باقی پترکاروں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب مل کر راہل کپور کو یہ وشواس دلائیں کہ آپ کو ڈرنے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی پترکارتہ نڈر ہو کر کرتے رہیں بے خوف ہو کر کرتے رہیں اور آپ جیسا کام کر رہے ہیں وہ کام سرہنی ہے سبھی لوگ اس کو سرہ رہے ہیں اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر جو باقی نوجوان کام کر رہے ہیں ان باقی نوجوانوں کو لے کر بھی یہی کہ سبھی لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی خبر ضرور سوشل میڈیا کے اوپر ایسی آتی ہے جس کا سنگیان سرکار لیتی ہے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی خبر سوشل میڈیا کے اوپر ایسی آتی ہے جس کی سڑک بن جاتی ہے کسی کی بجلی لگ جاتی ہے کسی کے پانی کا بندوست ہو جاتا ہے کسی غریب کی مدد ہو جاتی ہے یہ سب کو سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے اور ایک اور مجھے افسوس ہے یہ ریجسٹریشن کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ نیتاؤں کو ریجسٹریشن ملکہ پڑھے لکھے نیتا ہونے کے باوجود آپ نے آپ ماسترز ڈگری ہولڈر ہیں آپ لوگ خود وکیل ہیں منسٹری آف انفرمیشن بروڈکاسٹنگ کے ویب سائٹ کے اوپر جا کر دیجٹل میڈیا کا کورنر وہاں پر ہے جا کر پڑھئے وہاں پر آپ کو پتا چلے گا کہ گورنٹ اف انڈیا نے دیجٹل میڈیا کے لیے کیا پولیسی بنائی ہے اس پولیسی کو پڑھئے تو سہی پولیسی پڑھی نہیں ہے آپ کو پولیسی کی آپ کو جانکاری نہیں ہے دیجٹل میڈیا گورن کیسے ہوتا ہے آپ کو پتا ہی نہیں ہے تو جس چیز کی جس بات کی آپ کو جانکاری نہیں ہے اس کی ریجسٹریشن کہاں تلاش کر رہے ہیں آپ اور اس کے بعد ایک بات اور سمجھئے دکاندار کا پروفیشن پرائیوٹ پروفیشن ہے وہ اس کا کاروبار ہے سرکار اس کے لئے تیہ نہیں کرے گی کل سرکار کل اس کے لئے کوالیفیکیشن نہیں نکالے گی کہ جناب آپ نے دکان کھولی ہوئی ہے آپ کا میٹرک پاس ہونا ضروری ہے ہاں دوائی کی دکان کھولے گا تو اس کے لئے سرکار تیہ کرے گی کہ اس کے پاس لائسنس ہونا چاہیے کیونکہ اس کی پڑھائی ہونی چاہیے وہ سب کو سرکار تیہ کرے گی لیکن اگر آٹے چاول کی دکان کھولنی ہے اس آٹے چاول کی دکان کے لئے آپ کوالیفیکیشن ڈھونڈیں گے اور اس کے بعد جب آپ پترکاروں کی بات کریں گے پترکاروں کو لے کر آپ کو کوالیفیکیشن کی بڑی فکر ہے تو آپ ایک کام کیجئے نا اپنے نیتاؤں کی بھی کوالیفیکیشن کے لئے آپ اپنے دفتر کے باہر ایک بورڈ لگوائیے ایک نوٹس لگوائیے جس نوٹس میں آپ یہ کہیے کہ یہاں گریجویٹ جتنے بھی ہوں گے وہ ہی ہماری پارٹی کے کارے کرتا ہوں گے جو گریجویٹ نہیں ہوں گے وہ ہماری پارٹی کے کارے کرتا نہیں ہوں گے پترکاروں کی اتنی فکر آپ کو کیوں ہیں آپ ان کی سرٹیفیکیٹیں کیوں تلاش نہیں کرتے جو آپ کا مہیمہ منڈن کرتے رہتے ہیں اور آپ انہی کی سرٹیفیکیٹیں تلاش کرنے میں کیوں بھیزی ہو جاتے ہیں جو آپ کا مہیمہ منڈن نہیں کر رہے اور آپ کی آپسی پارٹی کی لڑائیاں ہیں آپ کی اندر ہے اس کے چلتے آپ آپس کے لڑائیوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے ویب پورٹنوں کے ذریعے لڑنا چاہتے ہیں اس لیے آپ کیا کہتے ہیں ویڈیوز بھیجتے ہیں یہ ویڈیو وائرل کر دیجئے یہ ویڈیو وائرل کر دیجئے اور جب آپ یہ ویڈیوز بھیجتے ہیں آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ اس سے خبر بنے جب خبر بنتی ہے اس کے فوراں بات کیا کہتے ہیں آپ کے آپ چٹھیاں لے کر ڈی سی کے اور ایس ایس پی کے دفتر پہنچ جاتے ہیں انشاثن پارٹی کے اندر ہونا چاہیے یہ پارٹی کے ادھاکش کو اور پارٹی کے باقی پدہ پدہ آدھکاریوں کو دیکھنا ہے کہ انہوں کو پارٹی کے اندر انشاثن کیسے رکھنا ہے انہیں معلوم کرنا ہے اپنے پارٹی کے کارکرتاؤں سے کہ یہ ویڈیوز کہاں سے آ رہی ہیں انہیں معلوم کرنا ہے کہ پارٹی کا اگر فنکشن تھا یا ایک نیجی فنکشن اگر تھا اس نیجی فنکشن سے یہ ویڈیوز وائرل کیسے ہوئے کس نے ویڈیو وائرل کیے یہ معلوم تو پارٹی کا کام ہے نا یہ تو پارٹی کے آفیس بیررز کا کام ہے یہ معلوم کرنا کہ پارٹی کی چھویں جن ویڈیوز سے خراب ہوتی ہے پارٹی کی چھویں جن ویڈیوز سے دھلمل ہوتی ہے ان ویڈیوز کو وائرل کر کون رہا ہے کس لیے کر رہا ہے پہلے یہ معلوم کیجئے اس کے بعد یہ نوٹس بھیجنے کا یہ باقی سارے کام آپ کریے اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ کو ویب پورٹلز کو لے کر جانکاری کم ہے منیسٹی آف انفرمیشن برادکاسٹنگ کے ویب سائٹ پر جائیے وہاں ڈیجیٹل میڈیا کے ایک کھانا ہے اس کھانے میں کلک کریے پڑھئے وہاں پر کس کانون کے تہت ڈیجیٹل میڈیا بھارت میں کام کر رہا ہے اس ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کون سے کانون لاغوں ہیں اس ڈیجیٹل میڈیا کو کس ریسٹریشن کی ضرورت ہے اس ڈیجیٹل میڈیا کو گورن کون سا کانون کرتا ہے وہ وہاں پر پڑھئے جب آپ کو کانون کی پوری جانکاری ہو جائے اس کے بعد چٹھیاں لکھنا شروع کیجئے راہل کپور کے ساتھ سٹریٹ لائن کی پوری ٹیم ہے اور صرف راہل کپور کے ساتھ نہیں ہر اس ایماندار پترکار کے ساتھ ہر اس پترکار کے ساتھ جو اپنی ایمانداری کے ساتھ پترکارتہ کر رہا ہے اور جو اپنے آپ کے ساتھ کم سے کم ایماندار ہے ہم اس ہر پترکار کے ساتھ ہیں کوئی بھی پترکار ہو جس پترکار کے ساتھ اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یوجولی میں پترکاروں کو لے کر ویڈیوز نہیں کرتا لیکن آج صرف اور صرف اس لئے میں نے یہ ویڈیو کیا ہے کیونکہ للت خجوریہ کا معاملہ بنا اس سے پہلے جے کے میڈیا کے آشیش کولی کا معاملہ بنا اس کے بعد اب راہل کپور کا معاملہ بنا ہے اس سے پہلے رشمی شرمہ ہے ان کا معاملہ بنا انہیں کئی اور پترکاروں کا معاملہ بنا جس معاملے میں پترکاروں کے ساتھ یا تو چھیڑ چھاڑ کی گئی یا پترکاروں کے ساتھ مار پیٹ کی گئی یا پترکاروں کو دھمکیاں دی گئی گئی ڈر آیا گیا میں نے کبھی بات نہیں کی لیکن آج صرف اور صرف میں نے اس لئے بات کی ہے کیونکہ یہ ایک نوجوان پترکار ہے اور بہت محنت کر رہا ہے ریاسی کے لوگوں کے لیے یہ ایک ایسٹ آنے والے کل میں ثابت ہو سکتا ہے اگر یہ پترکارتہ میں کانٹنیو کرتا ہے کیونکہ پترکارتہ کے اس فیلڈ میں آپ آتے ضرور ہیں بڑے جذبات کے ساتھ اور بڑی شدت کے ساتھ لیکن اس کے بعد اس فیلڈ میں کانٹنیو کرنا اس لئے مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ فیلڈ جو ہے آپ کے گھر کا چولہ زیادہ دیر کے لیے نہیں چلا سکتی یہ ذرا اس پترکارتہ کی کچھ اپنی پریشانیاں ہیں تو چونکہ راہل کپور محنت کر رہا ہے اور نیوز پوسٹ ریاسی ایک بڑا بہترین پورٹل ہے جسے راہل کپور اور اس کی ٹیم نے وہاں ریاسی میں کھڑا کیا ہے ریاسی کے مددے ریاسی کے مسئلے ریاسی کی پریشانیاں ریاسی کے میں جو لیڈر جاتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت اور کئی بار بہت ساری خبریں جو ہیں وہ ریاسی سے جمبو اگر آتی ہیں تو اس کی ایک وجہ جو ہے وہ راہل کپور ہے وہاں اور بھی بڑے سارے سینر پترکار ہیں جو اخباروں کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کا اپنی جگہ کونٹریبیوشن ہے لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے اور ویب پورٹلز کی دنیا کے ذریعے اگر ہم ریاسی کو دیکھتے ہیں ریاسی کے زلے کو وہاں کی ترقی کو وہاں کی ایڈمیسٹریشن کو وہاں کی ڈپٹی کمیشنر کو وہاں کے اس اس پی کو وہاں کے ڈی ڈی سی کو وہاں کے بی ڈی سی کو اگر ان کی باتچیت ہم سنتے ہیں تو وہ الگ الگ جو ویب پورٹلز وہاں پر ہیں نیوز پوسٹ ریاسی ہے ریاسی اپ ڈیٹ سے انہیں کئی اور پورٹلز ہیں جو ہاں پر کام کر رہے ہیں لیکن ان میں سبھی لڑکے بہت اچھا کام کر رہے ہیں مگر جیسے میں نے آپ کو کہا راہل ایک انٹرپرائزنگ بڑا بہترین اور بڑی قابلیت کے ساتھ اور بڑے انٹلیکٹ کے ساتھ وہاں پر کام کر رہا ہے میں پرشن سا اس کی اس لے کر رہا ہوں کیونکہ اس بچے کے ساتھ کھڑا ہونا اور اس بچے کو یہ کہنا کہ وہ اپنا جورنلزم نیڈر ہو کر بے خوف ہو کر کرتا رہے اور باقی یہ بھی کہ جو الگ الگ راجتک دل ہیں پولٹیکل پارٹیز ہیں زلہ لیول کے ادھیکاری یا باقی ادھیکاری ہیں سبھی کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ ڈیجیٹل میڈیا ایک نئے وقت کی ایک نئی سچائی ہے آپ مہربانی کر کے انفرمیشن برادکاسٹنگ منسٹری کی ویب سائٹ پر جائیے وہاں ڈیجیٹل میڈیا کا کورنر بنا ہے وہاں پر ڈیٹیلز ڈیجیٹل میڈیا کو لے کر موجود ہیں انہیں پڑھئے ڈیجیٹل میڈیا کے قانون کو سمجھئے اس کے بعد اس کے بعد جا کر آپ چتھی لکھیں گے آپ کچھ اور کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا قانونی طور بھی وزن ہوگا اور کوٹ بھی ان چیزوں کا نوٹس لے گی